اتحاس یعنی کی ہشٹری ایک ایسا سبجیکٹ جس کے اندر صرف چھپے ہیں رہسیہ کوئی انسان اگر اسے کھوڑنا چاہے تو وہ اور بھی الجن اور گہرائی میں چلا جاتا ہے اس لئے ہم آ چکے ہیں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک ایسے مہان یودہ کے مبارے میں بتانے جا رہے ہیں جو منگولیا سے تھا دنیا میں جب بھی گروہ ساسکوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو سب سے اوپر نام آتا ہے چنگیز خان کا چنگیز خان جنہوں نے اپنے سمائے میں قریب آدھے سے جادی بھارت کو اپنے ادھن کر کے اس میں تباہی مچا دی تھی چنگیز خان کی سینہ جب بھی یہ کہیں سے گزرتی تھی تو اس جگہ پر ایک بھی جان نہیں بچتی تھی مگر ایسے ہی آج ان کے ایک پوروچ یعنی کی خبول خان کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خبول خان چنگیز خان کے پوروچ ہوا کرتے تھے اور وہ چنگیز خان کے طرح ہی کروڑ ہوا کرتے تھے جس کے وجہ سے انہوں نے اپنی سینہ کو بہت ہی جادہ وصال اور طاقتور کر لیا تھا وہ منگولیا سے تھے اور انہوں نے اپنے سمائے میں منگولیا میں ایک نئی ترائب یعنی کی سینہ تیار کی تھی جس کا نام تھا کھاماگ منگل ترائب جو کی اس سمائے کی سب سے طاقتور ترائب میں بھی کھینے جاتی تھی باروی صدی میں اس کی صورت کی تھی خبول خان نے اس کے بعد خبول خان کے بیٹے آمگئی خان اس کے بعد ہوتولہ خان اس کے بعد یہ سبوئی خان اس کے بعد چنگیز خان اس کے ساسک ہوا کرتے تھے اس کے بعد چنگیز خان نے اپنی خود کی ایک وصال سینہ تیار کی اور ایک ٹھو نئی ڈائنسٹی بنا دی جس کا نام تھا منگولین ایمپائر جو کی انڈیا پہ بہت ہی زیادہ سالوں تک راج بھی کی تھی باروی صدی سے لے کر تیری وی اور چودوی صدی میں خوف کا دوسرا نام ہی منگول تھے کیونکہ منگول بہت زیادہ قروب ہوا کرتے تھے خبول خان جس کا الگ پرونانسٹیشن یعنی کی اچارم کیا جاتا ہے کابول خان کابول خان کابول خان اور کابول خان کابول خان چنگیز خان کے گریڈ گرینڈ فادر ہوا کرتے تھے خبول خان کا ساسن 1130 سے لکھی 1146 تک چلا تھا ان کے بعد اگلے ساسک بنے تھے کھاماگ منگول ڈرائیب کے آمبہ گئی خان ان کا جن بورچگین میں ہوا تھا اور ان کے پتا کا نام تمبینائی سچنگ ہوا کرتا تھا کابول خان اپنے سمعے میں پورے بورچگین کے مکھیا یعنی کی ہیڈ ہوا کرتے تھے ان کے دادا کا نام خیدو ہوا کرتا تھا کابول خان نے اپنے نام اتحاس میں اس طرح درج کروایا کہ انہوں نے جرچنز کے ساتھ بہت بڑا یود لڑا تھا جرچنز اس سمعے کے مانچوریا کے لوگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے 1115 میں چین ڈائنسٹی تاپید کر دیا تھا جو آگے چل کر بہت سالوں تک راج کی تھی اور انہوں نے پورے مانچوریا کو اپنے اجن کر رکھا تھا 1122 میں سانگ ڈائنسٹی کے ساتھ دوستی کر کے انہوں نے لیاو ڈائنسٹی کو ختم کرنے کا نڑنے کیا اس کے وجہ سے ایک بہت ہی وصال یود بھی ہوا جس میں قبول خان نے لیاو ڈائنسٹی کے آدھی سے زیادہ ایڈیا کو اپنے اجن کر لیا تھا 1135 میں چین کے ساسک ایمپرر تائی چونگ نے قبول خان کو اپنے دربار میں آنے کا نیمنترن دیا سب جانتے تھے کہ قبول خان اور چین ڈائنسٹی کے بیچ رستے کچھ اچھے نہیں تھے اس لئے قبول خان اپنے ساتھ کچھ وصال وسائنسٹی سینک کو بھی لے کے گئے تھے کچھ دیر قبول خان اور ایمپرر تائی چونگ کے بیچ بات ہونے کے بعد ایمپرر تائی چونگ نے قبول خان کو بے عزت کرنا چالو کر دیا جس کے وجہ سے قبول خان نے جا کر ایمپرر تائی چونگ کی داڑھی کو کھیچھ لیا اور ایک اپراد کر دیا تھا جس کے وجہ سے ایمپرر تائی چونگ کے سارے سینک اور قبول خان کے سینیکوں کے بیٹھ یدھ ہونے لگا جیسے تیسے کر کے قبول خان نے اپنی جان بچا کر اپنی سیما کے اندر پہنچ گئے اس کے بعد اپنی ویسال جی سینہ کو لے کر ایمپرر تائجوں کے اوپر حملہ کر دیا اس یدھ میں ایمپرر تائجوں کو بہت بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا جین ڈائنسٹی کو قبول خان سے دوبارہ ہار کا سامنا کرنے کے بعد بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لئے کچھ سالوں بعد ہی انہوں نے یہ نینے لیا کہ وہ منگولیا کے اندر جا کر جو جگہ قبول خان کے عدن میں نہیں ہیں ان جگہوں پر فتح حاصل کریں گے جس کے وجہ سے وہ اپنے تریٹریز کو وہاں پر ڈال سکیں اور جروت پرنے سمیں قبول خان پر حملہ کر سکیں مگر قبول خان نے ان کے اس ادیشے کو بھی پورا نہیں ہونے دیا اس نے آس پاس کے قبیلے کے سرداروں سے بات کر کر ان کی سینہ میں چھوڑ کر جین ڈائنسٹی کو منگولیا سے بھگا دیا اور اب جب قبول خان پر کوئی خطرہ نہیں تھا اور اس کے پاس اتنی ویسال سینہ بن چکی تھی تب اس نے اپنی ایک ایمپائر یا آرمی چالو کر لی تھی جس کا نام ہوا کرتا تھا کھاماگ منگول یا کہے ہول منگول قبول خان نے اپنے اس ویسال سینہ میں چار مکھے سینہ پتی یا کہیں ان کی سینہ کو بھر رکھا تھا جو کی منگولیا سے بلاؤں کرتے تھے ان کا نام تھا خیاد، جیلیس، جیروکھین اور تیچود لگتار ہار کا سامنا کرنے کے بعد بھی جن ڈائنیسٹی کے سردار قبول خان کو پورے منگولیا کا سردار ماننے کو تیار نہیں تھے جس کے وجہ سے قبول خان کی طرف سے انہیں ایک اور آگرمنٹ کا سامنا کرنا پڑا جس میں انہوں نے آخر کار 1146 یا 1147 میں قبول خان کو پورے منگولیا کا مکھیاں ماننے لگے اب جب پورے منگولیا پر قبول خان کا ساسن ہو چکا تھا تب اس نے نرنے لیا کہ وہ منگولیا سے کچھ بہاری علاقوں پر بھی اپنا ساسن کرے گا جس کے وجہ سے اس نے منگولیا کے آس پاس کے قبیلوں اور کچھ کچھ چھوٹے راجیوں پر حملہ کرنا چالو کر دیا جس میں اس نے فتح یعنی کی جیت بھی حاصل کی اور اپنی سینہ کو کچھ اور دوری تک بڑھا لیا تھا قبول خان کے کل سات بچے ہوا کرتے تھے مگر ان میں سے کسی کو بھی قبول خان نے اپنی آرمی کا اگلا اتر آدھکاری گھوزت نہیں کیا اس نے اپنی سینہ میں چھٹے گئے مہان سینہ پتی یا کہ اس کی سینہ کا بیٹا آمباگئی کو اگلا سلطان گھوزت کر دیا جو کی تحجد کلین سے بیلونگ کرتا تھا جس نے آگے کھاماک مونگل ٹرائپ کو بڑھایا تھا قبول خان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام اوکین بارکھا خان ہوا کرتا تھا اور اس کے دوسرے بڑے بیٹے کا نام بارتن دا ویلینٹ ہوا کرتا تھا جو کی اپنے سمیہ میں ایک مہان یودھا ہوا کرتے تھے جب کچھ سالوں بعد اس نے یہ دیکھا کہ اس کا بیٹا بارتن دا ویلینٹ سا سکتا ہے تب اس نے یہ نرنے لیا کہ آمباگئی کے بعد اس کا بیٹا بارتن دا ویلینٹ ہی کھاماک مونگل ٹرائپ کا اگلا سکھیا ہوگا مگر بارتن دا ویلینٹ کو یہ بات اچھے نہیں لگی اس نے خود ساسک بننے کے بجائے اپنے بیٹے یہ سکھئی کو ساسک بنانے کا نیرنے لیا مگر جب تک یہ سکھئی ساسک بن پاتا اس کے بھائی ہوتولا خان نے منگولیا پر اپنا ساسن چالو کر گیا تھا جس کو ہٹانے میں یہ سکھئی کو بہت زیادہ کٹائیوں کے سامنا کرنا پڑا تھا مگر ہوتولا خان نے یہاں ہار نہ مان کر جب یہ سکھئی کھمرتی ہو گئی تب دوبارہ منگولیا پر اپنا ساسن کرنے کا من بنا لیا تھا لیکن اب یہ سکھئی کا مہان یودہ بیٹا چنگیز خان کا جنب ہو چکا تھا اور کچھ سالوں بعد ہی چنگیز خان نے ایک سینہ لے کر ہوتولا خان پر حملہ کر دیا تھا مگر ہوتولا خان نے اپنی جان بچانے کو یود کرنے سے زیادہ اہمیت دی اور اس نے اپنے وہاں سے بھاگنے کا نینے کیا اور اس کے بعد پورے منگولیا پر چنگیز خان کا ساسن ہو گیا تھا اور اب جب چنگیز خان کا پورے منگولیا پر ساسن چالو ہو گیا تھا تب اس نے ایک خامک منگل ٹرائب کو بھلے بڑھایا تھا لیکن اور ٹرائب کو بن کر اپنی ایک الگ سینہ چالو کی جو آگے چل کر منگولیا سینہ کے نام سے پرسید ہوئی جس نے آگے چل کر دنیا میں بہت زیادہ تباہی مچائی دوستو منگولیا کی خامک منگول ٹرائب کی سیریز کی یہ پہلی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے اور ہم آپ سمیتے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹپ ایک ساتھ تب تک کے لئے شکریہ